موسیقی ناظرین اسلام علیکم ہر طرف جشنے طرف ہے آج روز عید ہے رنگ عالم ہی عجب ہے آج روز عید ہے فور ٹی وی انتظامیہ اور سٹاف کی طرح سے ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آپ کی عبادتوں صدقات فطر اور زکاة کو خبول فرمائے اور یہ عید آپ کے لئے خوشیوں کا پیام لائے اس عید کے موقع پر ہم ان مرہومین کو بھی یاد کریں جو آج ہمارے ترمیان نہیں ہیں اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب صرف نام کے نہیں عمل کے مسلمان بنیں اللہ تعالیٰ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں عیدگاہ میرالم پر علماء کا خطاب آئندہ گیارہ مہنوں میں بھی رمضان کی طرح کے عمل کو اپنائیں صدر مدیس پیرستر اسد الدین اوے سی کا پیام وزیراعلا کے سی آر نے ریاست کے عوام کو دی عید کی مبارک بات وزیر داخلہ محمود علی کی قیامگاہ پر زیافت مکی شرکت ملک بھر میں عید الفطر کا جو شکروش عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات امتیں مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعائیں ملک میں آج کوویٹ کے 12,193 نئے کیسز ایکٹیف کیسز 69,556 تک پہنچ گئے ازیز کنسٹرکشن مابین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے مابین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 مابین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولیچوکی مابین ہائٹس ملے پلی مابین زمزم لیبرٹی ٹولیچوکی شیکپیٹ مین روڈ مابین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم مابین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولیچوکی مابین پل اور مابین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولیچوکی مابین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مابین آشیانہ ملے پلی مابین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوان دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڑی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ شہر میں عید الفطر روایتی جو شکروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید گاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے علماء نے اپنے خدبات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی صدر مدیس پیرسر عصد الدین عویسی نے عید کا میل عالم میں نماز عید الفطر ادا کی مدیسی ارکان مقرنانے بھی اپنے اپنے حلقجات میں نماز عید ادا کی پولیس کی طرح سے نماز عید کے موقع پر وسیطر بند و بس دیکھا گیا بندے اپنے رب العزت کا شکر بجا لارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماہ رمضان دیا اس بابرکت مہینے کی نعمتیں اور سعادتیں اتا فرمائی بندے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس ماہ مقدس میں شب قدر اتا فرمائی بندے آج اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب العزت نے انہیں زکاة فطرات ادا کرنے کا موقع دیا غربہ اور مساکین کی مدد کی آج اسی خوشی کا دن ہے ہر طرف جشنے طرب ہے آج روز عید ہے رنگ عالم ہی عجب ہے آج روز عید ہے شہر میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرالم پر دیکھا گیا لاکھوں بندگان توحید نے عیدگاہ میرالم پر نماز عید الفطر ادا کی صدر مجنس بیرسر اسد الدین اویسی نے بھی عیدگاہ میں نماز عید ادا کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے کہا طاعت کے نزول کا یہ مہنہ ہے جس میں شب قدر عطا کی گئی یہ وہ مہنہ ہے جو ہمیں ہر گناہ اور شر سے محفوظ رکھتا ہے مولانا نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی تلقین کی میرے عزیز دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکی اختیار کرو یعنی ظاہری پاکی بھی اختیار کرو پاکی بھی اختیار کرو ظاہری پاکی کے ساتھ تو آپ آگے پاکی بھی پاکی کے لئے اللہ نے ایک ایسا مبارک مہنہ دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مقبرت کا معاملہ فرمایا آپ پہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا اور پھر آخری اشرا اللہ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا جس میں شرح خبر اللہ نے عطا فرمائی اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ آخری اشرا ایسا ہے کہ ہم جہنم سلوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور بہت سلوگ ماشاءاللہ اپنی آزادی کے لئے اللہ کے سامنے جڑ گر آئے اللہ کے سامنے اپنی دعائیں اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کیا میرے حسیث بھائیو آج ہم لوگ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سب اور سب اپنی پاکی کے معلومے جو چیزیں لے رکھی ہے وہ پاکی کو محدود کر لیا ہے اور یہ سمجھ رہے کہ یہ ہماری پاکی ہو گئی یا رکھئے روزیں آپ رہے شیطان خید رہا کل شیطان آزاد ہو گیا تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو بھی آزادی ملی گی وہ آزاد ہوئے ہیں اس لیے آزاد ہوئے ہیں کہ ہم کوئی ایک مہنے کی خید تھے آپ اللہ تبارکو تعالیٰ نے ایک مہنہ آپ کو دے کر آپ کی تربیت فرمائی آپ کو یہ بتایا دیکھو ہم نے ایک مہنہ ایسا دیا ہے کہ اگر تم اپنے پر جو حلال کیوی چیزیں ہیں اس سے بھی اگر تم بچہ ہوگے اور اس سے بھی تم اپنے ہاں کو محفوظ اٹھے ہوئے اور محفوظ رکھو تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارکو تعالیٰ آنے والے زندگیوں میں بھی تمہارے کو ان چیزوں سے محفوظ اٹھے گا ان چیزوں سے دور رکھے گا اگر اچھے کہ اللہ کے طرف سے تو وہ جائز ہے لیکن وہ اللہ کے طرف سے جو نا جائز ہے وہ چینوں سے بھی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا عزیزہ نے مہترم رکھ کیامروں کو بند دور بھائی جہاں دیکھو کیامرے کیامرے ایسی جی یہ بچارے ذمہ داراں لے رہے ہیں نہ بسے اب ان کی تصویریں لے جاگے گھر میں دیکھنوں ہر بچہ بچی بچ یعنی پیدا ہوئے اسے بچے بھی ماشاءاللہ ویڈیو کے نا فرمان بھی نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہ کیامروں سے بچوں میرے عزیز دوستو وہ افسوس ہوتا ہے کہ دین کی بات سنتے ہوئے کہ ہمیں کیامرہ ہاتھ میں رکھتے ہیں اللہ کے گھر میں گئے تو بھی کیامرہ اپنے پر رکھتے ہیں رسول کے پاس گئے حاضر گینے تو بھی کیامرہ اپنے پر رکھتے ہیں یہ کیامرے کا کھیل ختم کرو میان ورنہ اپنی زندگی سکھ کیامرے میں خیر روکے رہ جائیں اپنی زندگیاں پہلے محبود ہو رہی ہیں آج ہمارے تو دین سے دوری کے ہماری اولادوں کی وجہ ہم ہے ہم نے ان کو ویڈیو کے رافی سکھائی ہم نے ان کو دیگر چیزیں سب سکھائی لیکن سکھائیاں نہیں تو محمد عربی کا امتی بندہ نہیں سکھائیا آج ہمارے پیارے رسول کا امتی بندہ سکھو میرے رسول کی اطاعت کرنا سکھو میرے رسول کی فرما پرداریں سکھو میرے رسول کے ایک ایک عمل کو اپنے گھروں میں ڈھالنے کی کوشش کرو جب تک ہم بھی عمل نہیں کہیں گے ہم گمرہی کے راستے پر چلتے رہیں گے تمہیں اس کا راکہ تر اپنی حمد تزکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص اس نے پاکی ایک سیار کی مولانا ڈاکٹر صیف اللہ نے کہا رمضان ایسار ہمدرتی اور بھائی چارے کا مہنہ ہے انہوں نے کہا کہ نام کا مسلمان نہیں رمضان کا مسلمان نہیں ہمیں عمل کا مسلمان بننا ہے مولانا نے مسلمانوں کو اپنی عبادتوں کو جاری رکھنے کی تلقین کی شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں صحت و آفیت ایمان کے ساتھ ایک بھرگور صحیح طور پر رمضان گزارنے کی توفی قطع فرما کر آج یہاں پر شکر آنے آدھا کرنے کے لیے جمع کیا عزیز سامعین جیزا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا یعنی اسلام کا کوئی کام اسلام کا کوئی عمل بے مقصد نہیں ہوا کرتا ہے پیدائی سے دیکھر اس دنیا سے رخصت ہونے تک کیا دنیا اسلام کا ہر حکم ہر عمل اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہ ہوا کرتی ہے چھوڑے بچہ جب تولد ہوتا ہے کوئی لڑکا یا لڑکی تو اس کے کان میں آدھاں دی جاتی ہے تو دوسرے کان میں اقامت پھر ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ سمجھتا نہیں ہے تو پھر آدھاں وہ اقامت کا مطلب کیا ہے تو سمجھانے والوں نے سمجھایا یہ جو اس کے کان ہیں یہ اس پیکر نہیں مائس ہیں وہ پورا ریکارڈ اپنے دل میں کر لیتا ہے اور اسی طرح وہ چھوٹا سا لڑکا جو چھوٹا سا بچہ یا بچہ جو بھی ہے اس کے سامنے عرقات و سکنات کرتے ہیں مہتات رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ کیمرے کی لنس کی طرح ہیں جو پورا شوٹ کر کے اس کو یہاں پر ریسٹور کر رہا ہے اس کے قلب میں اور جب وہ بڑا ہو جائے گا بولنے لگے گا چنے پھرنے لگے گا وہ آمان اس سے سادر ہوتے جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے کہ یہ ایکشن ریپیلے ہے کہ کیسے کو گمائی جا رہا ہے دوبارہ پتایا جا رہا ہے تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہمارے جمع ہونے کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ نہ دو کر نئے کپڑے یا امدہ کپڑے پیم لے کر اتنے لگا لے کر یہ ہولے ہولے کدھر جا رہے ہیں تو فرشت سے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے وہ بندے ہیں جو رمضان کو بڑے احتمال کے ساتھ گدارا اب گدارنے کے بعد تیرے نام کی سلکی پرتے ہوئے شکرانہ ادا کرنے کے لیے مسجدے کی طرف رواندہ واہ مولانا رزوان خورشی نے نماز عید کی امامت کی عیدگا میرالم پر پولیس کی طرح سے کیمپ لگایا گیا تھا کمیشنر پولیس سی وی آنن نے کیمپ سے انتظامات کی نگرانی کی آج اس عیدل فطر کے موقع پر سبھی مسلمان بھائی مہین اور بزرگوں سبھی کو عیدل فطر کا بہت ہی مبارک بات دیتا ہوں خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر حضراباد سٹی پولیس آپ سبھی کے ساتھ آئے اور آپ سب کا تابون حضراباد سٹی پولیس کے ساتھ آئے سب کو بہت بہت مبارک بات ہو اور حضراباد سٹی پولیس سے شکریہ تھا میں آپ سب کو پیش کرتا ہوں شکریہ صدر مدیس بیرسر عصد الدین اویسی نے امت مسلمان کو عیدل فطر کی مبارک بات دی میں اپنی جانب سے اور میری جماعت منلیس اتحاد مسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عیدل فطر کی مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم نے جو اس رمضان کے ماہ مبارک میں جو روزے رکھے نمازیں پڑی دعائیں کی صدخات زکاة اور فطرہ دی اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا وسیلہ بنائیں اور جس اس ماہ مبارک میں جس نے ہم کو صبر کی اور تخوی کی ٹریننگ دی آنے والے گیارہ مہینے میں بھی ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ مچھے انسان بنے اور ہمارے وطن عزیز میں امن کو اور اس ملک کو مضبوط کریں آپ تمام کو پھر سے عیدل فطر کی مبارک بات خدیم ایدگاہ مادنہ پیٹ میں بندگان توحید کی بڑی تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی رکن سمبلی سید احمد پاشا خاضری نے مجلسی کارپوریٹرز کے ہمراہ عیدگاہ میں نماز ادا کی اس موقع پر رکن سمبلی احمد پاشا خاضری نے امت مسلمہ کی سلامتی اور حق پرستوں کی سربلندی کے لیے رققتنگیز دعا کی نماز عید کے بعد رکن سمبلی نے مسلیوں سے بغلگیر ہو کر انہیں عید الفطر میں اس موقع پر تمام عامیت المسلمین کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آنے والا سال خوشیوں کا سال بنا دے ترقی کا سال بنا دے خوشالی کا سال بنا دے کامیابی اور فتن اسرت کا سال بنا دے آنے والا سال دشمنوں کے لیے ناکامی کا سال بنا دے ان کی تباہی کا سال بنا دے ان کے نیست و نابوت ہونے کا سال بنا دے انصاف پسندوں کی کامیابی عطا فرمائیے اور حق پرستوں کو فتح عطا فرمائیے عیدگاہ اجال شاہ سعید آباد میں نماز عید الفطر کا کثیر اجتماع دیکھا گیا جماعت اسلامی کے صدر مولانا حامد محمد خان نے اردو میں خدبہ دیا حافظ شرف الدین عمران نے نماز عید کی محمد کی مولانا عبداللہ نے عید کا عربی میں خدبہ دیا رکن اسمبلی احمد بلالا نے عیدگاہ اجال شاہ میں نماز عید ادا کی رکن اسمبلی نے مسلیوں سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید الفطر کی مبارک بات دی رکن اسمبلی احمد بلالا کی طرح سے عیدگاہ اجال شاہ میں وسیطر انتظامات کروائے گئے تھے مخام عوام کی طرح سے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا گیا تاریخی مکہ مزید میں بھی عید کی نماز کا کثیر اشتماع دیکھا گیا مسلیوں کی بڑی تعداد صبح سے ہی مکہ مزید میں جمع ہو رہی تھی اور مکہ مزید کا آہتہ بھر چکا تھا اس موقع پر بھی رکت انگیز دعا کی گئی شہر کی دوسری عیدگاہوں اور مساجد میں بھی کثیر اشتماعات ہوئے ہیں اور وہاں پر امت مسلمہ کی سربلندی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں مخامی عوامی نماندوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارک بات دی حلق اسمبلی نام پلی کی مساجد اور عیدگاہوں میں کثیر اشتماعات دیکھے گئے رکن اسمبلی جعفور سیند میراد نے عیدگاہ میں پہنچ کر نماز عید ادا کی اور مخامی مسلیوں سے ملاقات کی اور عید کی مبارک بات دی حلق اسمبلی کاروان میں بھی رکن اسمبلی کوسر مہی الدین نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید الفطر کی مبارک بات دی کاروان کی مختلف عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے کثیر اشتماعات دیکھے گئے لوگ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے دیکھے گئے شہر میں عید الفطر کا جس طرح سے انخواد عمل میں لائے گیا ہے اور جس طرح سے لوگ وہاں پر شریک دیکھے گئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر امتِ مسلمہ کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں تیلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھرون نے عید الفطر کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیامگاہ پہنچ کر انہیں مبارک بات دی وزیرالہ کا وزیر داخلہ محمود علی اور ان کے افراد خاندان استقبال کیا اس موقع پر ریاستی وزرہ پرشاند رڈی تلسانی سینی واسیادو ستیواتی راٹور سینی لیڈر کے کے شورو میئر جی چمسی سی ویجی لکشمی کے علاوہ ٹیارس کے ارکان مخرنہ مختلف کارپوریشن کے صدور بھی موجود تھے مہمانوں کے عزاز میں زیافت کا بھی احتمام کیا گیا تھا مختلف شعب حیات سے تعلق اٹھنے والے افراد نے بھی وزیر داخلہ سے ملاقات کی وزیرالہ کے سی آر نے ریاست کے عوام کو عید الفطر کی مبارک بات دی ہے ملک بھر میں عید الفطر کا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے دلی کی تاریخی جعب مزید میں سب سے بڑا اشتماع ہوا لاکھوں کی تعداد میں بندگان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی مولانا احمد بخاری نے نماز عید کی مامت کی نماز عید کے بعد مسلمان بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے دیکھے گئے شہر حدراباد کے بازاروں اور اہم سڑکوں پر ہفتے کے صبح عید الفطر کے دن کچھرے کے انبار دیکھے گئے نائپل سے شالی بندے تک دوپہر ایک بجے تک بھی کچھرے کی نکاسی نہیں ہو پائی تھی بلدیا کی ٹیموں کو حالانکہ صفائی کے لیے چوبیز گھنٹے متارک رینے کو کہا گیا تھا لیکن ہفتے کی دوپہر تک بھی کچھرے کی نکاسی نہیں ہو پائی عوام کو اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے دیکھا گیا شہر کے دوسرے علاقوں سے بھی ایسی تلات ملی ہیں کہ کچھرے کی نکاسی بروقت نہیں کی گئی شمس آباد ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے دوبائی سے آئے مسافر کے خبزے سے دو سو تیس گرام سونک کو برامت کیا ہے اس سونک کی خیمت ساڑھے تیرہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے مسافر سے پوچھتا چاری ہے آخر میں سرخیوں پر ایک پاک نظر تالتے ہیں عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماصب ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ بیسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قندوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مکمل کسٹمرز کو آلہ ترین کلوڈنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ صرف نام کے نہیں عمل کے مسلمان بنیں اللہ تعالیٰ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں عدگاہ میرالم پر علماء کا خطاب آئندہ گیارہ مہنوں میں بھی رمضان کی طرح کے عمل کو اپنائیں صدر مدیس پیرستر اسد الدین اوے سی کا پیام وزیرالہ کے سیار نے ریاست کے عوام کو دی عید کی مبارک بات وزیر داخلہ محمود علی کی قیامگاہ پر زیافت میں کی شرکت ملک بھر میں عید الفطر کا جو شکروش عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات امت مسلمان کی سلامتی کے لیے دعائیں ملک میں آج کوویڈ کے بارہ ہزار ایک سو تریانوے نئے کیسز ایکٹیف کیسز سینسٹھ ہزار پانس سو چھپن تک پہنچ گئے اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ